تو چلیے ہم اس خبر کی بات کرتے ہیں اور اس ٹیپ کان کی بات کرتے ہیں جسے چھترزگر کی راجنیت میں بھو چالنا کے رکھتے ہیں انترہ ٹیپ کان میں منطوران پوار نے اپچنار کے دوران نام واپس لینے والے چھ امیدواروں کے ساتھ ایک پریس کانفرینس کر کئی بڑے کھلا سے کیے منطوران پوار نے بتایا ہے کہ رامن سنگھ، راجش مونت، آمن سنگھ، اون پرکاش گپتہ کے خلاف ایف آئی آئر درج کی گئی ہے اور پوار نے کہا ہے کہ دلی میں میدان ترہ اسپتال میں ان کی ڈاکٹر رامن سنگھ اور ان کے دامات پونید گپتہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقات سیروس صدقی سنجے اگروال نے کروائی تھی ملاقات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی آشواسن دیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے گا پونید گپتہ راجش مونت کے ساتھ بیٹھا کر سب کام کریں گے اور کر دیں گے منتو رام پوار نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں میں نے یدی پیسہ لیا ہوتا تو کوٹ کی شرن میں نہیں گیا ہوتا میں وائس سیمپل دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پونید گپتہ عجید جوگی عمید جوگی وائس سیمپل کیوں نہیں دی رہے ہیں اس کا مطلب تو صاف ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری ہی دال کالی ہے ستیا راجپوت اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ دھوڑ گئے ہیں ستیا یہ منتو رام پوار اور انتا گھر ٹیپ کان تھامنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے چھتیزگر کی راجنیتی میں وقت وقت پہ جن کی طرح نکلا رہا ہے دیکھیں رہا کہ یہ جو انتا گھر ٹیپ کان ماملہ ہے دو ہزار چودہ کا ہے لیکن دو ہزار پندرہ میں اس کے دوران یہ ہو جاگر ہوا اس کے بعد سمجھ سمجھ پہ کئی کھولاتے ہوئے لیکن ابھی پاس سال بعد منتو رام اچانک ایک سو چوتر کے سہت بیان درد کر آیا ہے اس کے بعد وائٹ سیمپل کے لیے تمام ہتھانڈے اپنا رہے ہیں راج کھولاتا کرتے ہوئے انہیں کئی بڑی بڑی باتیں سامنے رکھی اپریس کے سامنے اور انہیں کہا ہے کہ میں دلی میں گیا تھا اور پورو مکھے منتری جو مکھے منتری ہے حجید جوگی اور رحمان سنگھ بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ لینا دینا کسی اور کا ہے اور بیچ میں میں پس گیا ہوں تو اس طرح کئی طرح کے بیان دیئے ہیں اور اس میں راجش مورد کے بنگلے میں یہ سوڈا کی بات بھی کہی ہے تو اس طرح کئی طرح کے بیان سامنے دیئے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ اس میں اور چھے پرسیاتیوں کو جو ساتھ لے کر آیا ہے ان کو کہا ہے کہ ایک ایک کروڑ میں ان کا سوڈا ہوا تھا لیکن ان کو سیر پر کسی کو پچاس ہزار ملائے کسی کو چالیس ہزار تو کسی کو ساتھ ہزار تو اس طرح ان کا بھی پیسہ نہیں ملائے آروپ گمھیر ہے ستیا اور لگاتار وپرش بدلپور کی راجنیتی کا آروپ لگاتی آ رہی ہے منتورام پوار جیسے کی آپ نے بھی بتایا کہ 164 کے تحت ان کا بیان درد ہوا ہے مجسٹریٹ کی موجودگی میں بھی جو گرافی ہوتی ہے 164 کے تحت اب منتورام پوار اگر پلٹتے ہیں اپنے بیانوں سے تو 188 کے تحت ان پر بھی کاروائی ہوگی مطلب پول ملا کے یہ ہے کہ منتورام پوار کا تو جو ایکٹیو پولٹیکل ہی کریا تھا وہ تو ختم ہونے کی ہی کگار پر ہے لیکن کتنی مشکلیں یہاں پہ رمن فیملی اور جوگی فیملی کی بڑھتی ہیں جی بلکل اس میں تو مشکل بڑھنا بات ہے کیونکہ معاملہ نیالہ نے ہے اور بیان درج ہو چکا ہے اس کے پہلے منتورام نے ساتھ کہا ہے کہ اس کے پہلے جتنے بھی انہوں نے سپت پتر دیا ہے وہ سارے دباؤں میں دیا ہے بیجیٹی کے دباؤں میں دیا تھا کیونکہ ان کو دھمکایا گیا تھا کہ اگر وہ اس طرح کے بیان نہیں دیتے ہیں تو ان کو ہتیا کرادی جائے گی یا ان کا جان کو خطرہ ہے یا ان کے پریوار کی جان کو خطرہ ہے گوہت شکریہ تھی بڑھتے جا رہی تھی بہت شکریہ تھی انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ اگر میں وائز سیمپل دینے کے لیے تیار ہوں میں نے آویزن لے دیا ہے تو اس بیٹ میں جو ڈاکٹر کونید کپتا ہے مکتر اونو کے منتری رمن سنگ ہے اور عجید جوگی عجید جوگی